اسلام علیکم ویورز نوٹ پیٹ میں دوبارہ آ جاتے ہیں اور مزید کام کرتے ہیں یہ ہمارے پاس تو ہمارا مین پیج تھا اب نیکسٹ دراصل میں کیا کروں گا کہ سب سے پہلے یہاں پر لنکنگ کروں گا اور اس سے پہلے ایک پیج کر لیتے ہیں میں اس پورے پیج کو کر لیتا ہوں کاپی بہت سمپل سا کام کر رہا ہوں کاپی کر کے پیسٹ کر رہا ہوں دوسرے پیج میں اور یہ جو ایکسٹر اسپیسی سے ختم کر دیں save کر لیں اس کو اور یہ ہمارا cms سسٹم تھا اسے میں save کر لیتا ہوں page.html کے نام سے تو what i'm just gonna do here index.html پہ آ جاتے ہیں اور یہ جو مرے پاس title ہے اس title میں a tag کے اندر رکھ لیتا ہوں a cover کر لیتے ہیں اسے اور یہاں پر میں کہتا ہوں کہ page.html اور اس کے بعد end پر یہاں پر a tag لگا دیتے ہیں now refresh that اور یہ ہمارے پاس titles بن گئے اب جب میں اس پر click کر دوں گا تو دیکھیں مجھے page.es table میں لے آیا جائے گا جبکہ یہاں پہ بھی same page ہی ہے ہم نے چینجن کچھ نہیں کیے تو اب میں ایک اور کام کرتا ہوں کہ اسی کو صرف اس heading کو copy کر کے page.es table میں لے آتا ہوں اور سب سے اوپر مطلب سب سے اوپر سے مطلب پہلی جو ہماری panel info تھا پہلا والا جو تھا وہ یہ تھا اس کی اندر جو یہ this is title ہے اس میں اپ ڈیٹیشن کر دے دیں دوسرا کام یہ ہے کہ اس میں خالی ایک ہی panel info رہنے دیں گے باقی سبوں کو delete کر دیں گے page.html میں ٹھیک ہے یہ اگلا panel info گیا اس کے بعد یہ last one تھا خالی بند یہ بھی گیا اور یہ کیا ہے ہمارے پاس یہ column md8 میں خالی ایک ہم نے panel چھوڑنا ہے خالی ایک page.html کی بات ہو رہی ہے save کر کے refresh کر لیں page.html میں only one جبکہ home پر میں نے بھی home کا link نہیں دیا وہ بھی ہم کر لیں گے بہرحال تو جبکہ ہم back کرتے ہیں اس کو دیکھیں index میں بہت سارے ہیں جبکہ page.html میں صرف ایک ہی ہے تو اب دراصل آگے کیا کریں گے آگے یہ کریں گے کہ یہ تو ہمارا email md8 ہو گیا اور یہ md4 ہو گیا یعنی یہ md8 یہ md4 ٹھیک ہے لیکن اب md8 کے اندر ہمارے پاس ایک md4 تھا ایک md8 اور تھا یہاں پر ایسا نہیں کریں گے یہ md8 میں یہاں سے ختم کر رہا ہوں اور md4 یہ md4 پہلے میں نے ختم کیا اور اب md8 ختم کر دیا اب save کریں اور refresh کر لیں اس طریقے سے دراصل مجھے چاہیے تھا مجھے مل گیا اور ایک جو چھوٹی تھی چیز ہم مزید کر سکتے ہیں اب یہ جو نیچے content ہے اس کو بڑھانے کے لیے ہم صرف یہی کریں گے کہ اس کو copy کر لیں گے ایک space بڑھا کر اسے space کو ساتھ copy کر لیں اور یہاں پر continuously duplication کر لیں اور refresh کر لیں تو دیکھیں یہ ہمارا detail page ہو جاتا ہے ایک ہی post کو واضح دیکھنے کے لیے پھر مزید انشاءاللہ اس میں اضافہ کرنا ہے کچھ اور pages بنانے ہیں تو وہ next class میں دیکھیں گے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ